اسلام علیکم نمستے سسریع کال ویلکم بیک ٹو پاکستانی سیبلنگ ریکشن یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم نمستے سسریع کال اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنبل چودری اسلام علیکم بیٹا کی حال ہے ٹھیک اور سنائے صاحب ٹھیک امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج جو ویڈیو ہم لے کے آئے ہیں اس کا ٹائٹل ہے سیاچن گلیشئر سیاچن گلیشئر کی ویڈیو ہے آپ سب جانتے ہوں گے دنیا کا ہائیس جو ہے بیٹل گراؤنڈ ہے سیاچن ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیوز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں 3, 2, 1, سٹارٹ دوستو انڈیا اور پاکستان کے بیچ سیاچن گلیشئر دنیا کی ہائیسٹ بیٹل فیلڈ ہے نیلی 18,000 فیٹ کی اوچائی پہ ستھیت کی ایک گلیشئر اپنے سب زیرو ٹیمپریچر ہی نہیں بلکی اویلانچز کریوازز ہائی سپیڈ ویڈس اور کئی ایلٹیٹیوڈ ریلیٹیڈ ایلیمنٹس کی وجہ سے ایک لائیف تھریٹنگ لوکیشن ہے جہاں ہر دن سروائب کرنا خود میں ایک چیلنج ہے ایسن کاراکورم رینج میں لوکیٹیڈ یہ 76 کلومیٹر لانگ گلیشئر کاراکورم رینج کا لانگست اور ورلڈ کے نون پولر ریجن کا سیکنڈ لانگست گلیشئر ہے سیلٹورو ریچ اور کاراکورم رینج کی بھی سیچویٹیڈ سیاچن گلیشئر اپنے ٹریبیوٹری گلیشئر کے ساتھ لگ بگ 700 سکویر گلومیٹر کا ایریا کور کرتا ہے سیاچن گلیشئر کی ہائٹ اور لوکیشن اسے ایک سٹریجک اور کروشل گراؤنڈ بناتی ہیں جسے سیکیور کرنے کے لیے انڈیا اور پاکستان کے بیچ 1984 میں ایک لیمٹیڈ کانفلکٹ ہو چکا ہے اس کانفلکٹ کے باد سے انڈیا اور پاکستان نے اپنے ٹروپس سیاچن گلیشئر پہ سٹیشن کر رکھے ہیں دوستو ہمارے آج کی ویڈیو کا مقصد سیاچن گلیشئر سے جوڑے انہی سٹریجک انٹرسٹ کو ڈیکوڈ کرنا ہے جس کے کرنڈ انڈیا اور پاکستان کی سینہ آج بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں اس کے ساتھ ہم سیاچن سے جوڑے انڈیا اور پاکستان 1984 کانفلکٹ کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے جس کے بعد سیاچن گلیشئر پہ انڈیا کا کنٹرول سٹیبلش ہو پایا آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ڈسکشن جس کی شروعات ہم سیاچن گلیشئر کے سٹیجک ایمپورٹنس سے کرتے ہیں نمشکار دوستو میرا نام ہے آدرش اور سوگت ہے آپ کا سٹیڈی آئیکیو میں دوستو لڈاک کے ندن پارٹ میں ستید سیاچن گلیشئر انڈیا کے لیے ایک سٹیم سٹیجک ایمپورٹنس ہولڈ کرتا ہے پیوکے کے بالتستان ریجن اور شخصگم ویلی کی بیچ ستید سیاچن گلیشئر ان دونوں ریجنز کے بیچ ایک ویج کی طرح کام کرتے ہوئے اس ریجن میں چائنہ اور پاکستان کی جیوگرافیکل ملیٹری لینکجز کو ڈنائی کرتا ہے دوستو شخصگم ویلی انڈیا کا وہ پارٹ ہے جیسے پاکستان نے 1960s میں چائنہ کو سیڈ کر دیا تھا اور یہ تب سے چائنہ کے کنٹرول میں ہے چائنہ آج اس ریجن میں all weather road اور railway lines develop کر چکا ہے سیاچن گلیشئر کی مدد سے انڈیا چائنہ اور پاکستان نیکشن کے اگینس strict ویجل رکھنے میں سکشم ہے اس کے ساتھ انڈیا آرمی سیاچن کی مدد سے پیوک اس دیل گٹ اور بالتستان ریجن کو بھی observe کر دی ہیں پاکستان کو لوکیشن ایڈوانٹیج مل جاتا تو انڈیا کے لیے یہ ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا تھا ایسٹ میں اکسائی چین کی سائٹ سے چائنیز تھریٹ اور ویسٹ اینڈ نور سے پاکستانی تھریٹ انڈیا کے لیے لاداک میں اپنا hold بنائے رکھنا مشکل کر سکتے تھے سیل ٹورو ریج اور سیاچن انڈیا کو ایمپورٹن ماؤنٹین پاسس کا کنٹرول دیتے ہیں جو لاداک اور کشمیر کے گیٹ میں ہیں سیاچن گلیش سے انڈیا آرمی کا پیچھے ہٹنا لاداک میں سینو پارک جوائنٹ انویزن کے رسک کو ایکسپونینش بڑھا دیتی ہے سیل ٹورو ریج میں اپنا کنٹرول بنائے رکھتے ہوئے یدی انڈیا فیچر میں پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریٹوریل dispute resolve بھی کرتا ہے تو یہ location انڈیا کو ایک better bargaining position offer کرے گی دوستو سیل ٹورو رینج پہ اپنے کنٹرول کے ساتھ انڈیا کے پاس اس ریجن میں جو لور ہائٹ میں پوزیشن ہیں انڈیا ان کے ہر مومنٹ کو constantly monitor کر سکتا ہے لیکن آج انڈیا اس tactical advantage کے ساتھ ہے یہ ہمیشہ سے نہیں تھا بٹ ہم نے اسے لڑ کر جیتا ہے آئیے اب ہم جانتے ہیں operation make dood کے بارے میں جس کے بعد سیارچن glacier کی اوپر انڈیا نے اپنا کنٹرول کو سٹیبلش کیا سیارچن glacier 9842 تک coordinate کرتی ہے اور اس کے بعد words used ہیں and dense north to the glacier دوستو 1972 کے شملا agreement میں بھی جب جمہو کشمیر کے ceasefire line کو line of control میں convert کیا گیا تو NJ 9842 سے north کے region پہ کوئی چرچہ نہیں کی گئی شاید 1972 تک انڈیا اور پاکستان دونوں نے ایک ایسا unwanted piece of land تھا جو نہ resource رش تھا نہ hospitable تھا اور نہ اس کی کوئی strategic value تھی انڈین گورنمنٹ کا یہ perception late 1970 میں change ہوا جب accidentally پتا چلا کہ کئی foreign publications including US government document LOC کو NJ 9842 سے north east کی طرف karakoram past extend کرتا ہوا show کر رہے ہیں دوسرے شبدوں میں ان maps پاکستان territory کا حصہ بتایا جا رہا تھا پاکستان کے لیے NJ 9842 سے dense north to the glacier کا مطلب تھا last point سے karakoram past تک جاتی ہوئی ایک north eastern line وہ انڈیا کا stand اس statement کا مقصد NJ 9842 سے Celtoro Ridge کے along proper north کی اور اشارہ تھا اس confusion کے بیچ پاکستان western mountaineers کو سیا چن اور آس پاس کے ridges پر climb کرنے کا permission دے رہا تھا جس سے وہ اس region پر اپنا claim quite ly establish کر رہا تھا یہ بات انڈیا کے لیے صاف ہو چکی تھی کہ پاکستان catrographic invasion اور europolitics کی مدد سے سیا چن کی اوپر اپنا claim establish کر رہا ہے دوستان developments میں tending point تب آیا جب انڈیا کو اس بات کی news ملی کہ پاکستان high altitude fighting gear پر chase کر رہا ہے پاکستان کی سیا اوکپیشن plan کو انٹیسپیٹ کرتے ہوئے انڈیا نے operation make launch کیا اپریل 1984 میں سیلٹورو رچ کے two important passes بائیلا فون لا اور سیا لا کو بلوک کرتے ہوئے انڈیا آرمی نے نہ صرف tributary glacier اور key passes بلکہ پورے سولٹورو رچ پہ بھی اپنا قبضہ جمع لیا تب سے آج تک دونوں دیشوں نے اس area میں اپنے soldiers deploy کر رکھے ہیں جہاں انڈیا سیا چن اور سولٹورو رچ پہ بیٹھا ہے وہیں پاکستان اس سے کافی کم اوچائی پر اور glacier سے کچھ دور اپنے post بنائے ہوئے ہے دوستو 1984 کے بعد پاکستان نے two all-out assault 1987 اور 1989 میں سیا چن پہ کیا جس میں سے first assault کو خود تب برگیڈیر جنرل رہے پرویز مشرف نے lead کیا تھا دونوں ہی assault میں پاکستانی سینہ کوئی جیت حاصل نہیں کر پائی لیکن 1987 میں انڈیا کی اور سے launch operation راجیو کے تحت انڈیا آرمی نے پاکستان کے قید post کو جسے محمد علی جنہ جنہ قید اعظام بھی کہا جاتا تھا اسے انڈیا آرمی نے capture کر لیا اور اس operation کو lead کرنے والے نائب سوبیدار بانہ سنگھ کے نام پہ قید post کو بانہ post rename کر دیا گیا نائب سوبیدار بانہ سنگھ کو اس operation کے successful conduct کے لیے پرم چکر سے نواز آگ آج 22 143 feet پہ ستھت بانہ post دنیا کا highest battlefield post 1989 کے پاکستانی unsuccessful attack کے بعد سیاچن میں کوئی major conflict نہیں دیکھا گیا نومبر 2003 میں دونوں دیشوں نے مدھیستہ کر ceasefire declare کیا اور actual ground position line یعنی AGPL established کی جو آج انڈیا اور پاکستانی positions کو separate کرتی ہے اس event کے بعد سیاچن region میں کسی طرح violation یا exchange of the fire دونوں sides سے نہیں دیکھا گیا ہے دوستو پچھلے کئی سالوں سے حالکہ اس region میں کوئی ceasefire violation نہیں ہوا ہے لیکن دونوں ہی دیشوں کے کئی soldiers نے اپنی جانے گمائی ہیں سیاچن گیشر کی hostile terrain اور extreme weather ان deaths کی زیمدار ہیں minus 60 degree تک جانے والے temperature اور 300 km پر آر سے بھی زیادہ تیر چلنے والی blizzards یہا survival بہت کٹھن بنا دیتی ہیں اس height پہ oxygen کی کمی normal breathing کو بھی tough battle بنا دیتی ہیں high altitude cold weather less oxygen ان سب کے combined efforts کے قارن severe depression hallucination memory loss frostbite pulmonary or cerebral edema death بھی witness کیے گئے ہیں دوستو اب تک natural causes سے 2000 سے زیادہ Indian اور پاکستانی soldiers کی death اس region میں ہو چکی ہے اس کے ساتھ سیاجن glacier میں اپنے troops کو position رکھنے میں government of india دورہ large financial cost بھی bear کیا جاتا ہے ایک estimate کے مطابق سیاجن glacier کا daily average operating cost rupees 5 کروڑ ہے اس high human cost اور financial expenditure کے قارن دونوں دیشوں کے کئی organizations اور individuals وارا سیاجن glacier کے demilitarization کے پرستاو کو آگے رکھا گیا ہے لیکن اس پرستاو کو لے کر الگ الگ پکش ہیں آئیے جانتے ہیں انہیں دوستو انڈیا کے ایک strategic community کے section کا ماننا ہے کہ جہاں ایک اور improved living condition سے soldiers کی death میں کمی آئی ہے وہ دوسری اور دیش کی sovereignty کی against potential threats کو دیکھتے ہوئے سیاجن glacier کے strategic importance کو ignore نہیں کیا جا سکتا اس کے opposite کچھ strategist کا ماننا ہے کہ چائنا اور پاکستان joint offence launch کرتے بھی ہیں تو سیاجن region سے approach کرنے کی جگہ ان کے پاس دوسرے better options available ہے strategist کا یہ بھی کہنا ہے کہ strategic یا military سے زیادہ symbolic اور political ہے رو کے former chief فکرم سوت کا کہنا ہے کہ ان strategic heights سے بینا کسی strong guarantee کے withdraw کرنا foolishness ہوگا left net general ڈیاس hudda نے بھی hints دیئے تھے کہ پہلے indian army کے position کو authenticate کرتے ہوئے دونوں side کو agree ہو جانا چاہیے اس کے بعد ہی سیاشن کے demilitarization کی باتیں شروع کی جا سکتی ہیں دوستو یہ تھی کہانی سیاشن glacier کی جہا ایک اور انڈیا ایسے اپنی rightful territory claim کرتا ہے پاکستان اسے indian occupation of سیاشن مانتا ہے دونوں دیشوں کے stand میں اس difference کو دیکھتے ہوئے demilitarization اور mutual trust ابھی ایک دور کی بات لگتی ہے لیکن دنیا بھر کے disputes میں یہ دیکھا گیا ہے کہ natural disasters peace process کو boost provide کرتے ہیں جس کا example ہم لوگوں نے 2004 کے indian ocean tsunami کے باد indonesian government اور ایک indones rebels کے بیچ دیکھا سنامی کے باد ہوئے اس negotiation کے کارن دونوں side کے بیچ peace agreement ہو پاتا ہے جس armed conflict کا انت ہوا similar chance LTTE اور شری lankan government کو بھی ملا تھا لیکن اس opportunity کو دونوں sides نے reject کر دیا تھا 2012 میں جب پاکستان کے 129 پاکستانی soldiers ایک avalanche میں مارے گئے کی CPEC کے اس region کے through پاس ہونے سے negotiations اور کٹھن دیکھائی دے رہی ہیں دوستو آپ کے اپنین کے حساب سے کیا سیا چین کا demilitarization کرنا ضروری ہے یا پاکستان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ تھا آج کا ویڈیو زمین کا ایک علاقہ پاکستان آرمی ہے پچھلے ایک دو تین سالوں میں پاکستان آرمی کے جوان تھے وہ برف میں شہید ہو گئے تھے اسی در انہوں نے بتایا انڈیا کے جوان بھی شہید ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو وزن اٹھا کے انہیں چلنا پڑتا ہے اور بیس بیس دن چل دونوں جو آرمی کے لوگ ہیں وہ نیچے آ جائیں کیونکہ اس موسم میرا کسی کے لئے فائدہ نہیں کروڑوں روپیہ لگ رہا دونوں ملکوں کا پاکستان کا بھی انڈیا کا انہوں نے میرے خیال سے بتا رہے تھے ایک ہزار کروڑ میرے خیال سے انہوں نے فگر بتایا انڈیا جو آنے ان کو سلوٹ آئے کہ وہ اپنے ملک کی فائدت کر رہے ہیں دونوں سائٹ کے انڈیا اور پاکستان کے وہ آرڈر کے پابند ہیں انہیں جو آرڈر ملے گا انہوں نے اس پر عمل کرنا ہے تو بہت زبردست ویڈیو لگی ہے یہ فوج جو آنے بارڈر پر ہیں تو لوگ اپنے ملکوں میں آزاد گھوم رہے ہیں آپ یکرین کی حالت دیکھ لیں ان کی فوج تھی تو رشیہ نے وہاں اٹیک کر دیا تو زبردست لگی یہ ویڈیو دیکھ کے تو انسان کامپ چاہتا ہے اور کیسے وہ اس طرح سے وہاں پر سروائیو کرتے ہیں بے شک وہ انڈیا آرمی ہو یا پاکستان آرمی ہو اور آرمی کسی بھی کنٹری کی ہو ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں اور دیکھیں وہ کتنی مشکل سے وہاں پر رہ رہے ہیں اتنے خراب موسم میں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح سے بہت بہت سوڑے بہت بہت سوڑے ماری بہت کوشش کر دین پانی بہت 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 مرک ماری ماری جی تو گائز امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی لائک کریں چینل پین سبسکر کر لیں بیل آئیکن کھول کسا سپریس کار دیں تاکہ آنے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہن سکے آج کلی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیل دن سٹے ویڈیو سٹے ویڈیو سٹے ویڈیو سٹے ویڈیو